فرینڈز دودھ اور کسمس کے اتنے سارے فائدے ہوتے ہیں جسے بتا پانا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو دودھ اور کسمس کھانے کے کچھ چنیندہ فائدوں کے بارے بتانے والا ہوں جسے جان کر آپ چونگ جائیں گے تو چلیے فرینڈز بینے آپ کا فالت کو اقت گوائے میں آپ کو سیدھا دودھ اور کسمس کھانے سے ہونے والے فائدوں کی یوں لیے چلتا ہوں اور آئی یعنیت ہے کہ دودھ اور کسمیس کھانے سے ہمارے سریکوں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں نمبر ون دودھ اور کسمیس کھانے سے ہونے والا سب سے پہلا فائدہ تھکان کمجوری اور ساتھی آلسپن کو دور کرتا ہے دودھ اور کسمیس فرنڈز اگر آپ تھکان کمجوری اور ساتھی آلسپن سے پرسان رہتے ہیں یہ تین بیماری آپ کو ہمیشہ گھیرے رہتی ہے تو آپ روزانہ صبح میں دودھ اور کسمیس کا سیون ضرور کریں دودھ اور کسمیس کے سیون سے آپ کا آلسپن آپ کا کمزوری اور ساتھی آپ کا تھکان تورنٹ دور ہو جائے گا نمبر دو شریر کو اندر سے مجبوت کرتا ہے دودھ اور کسمیس فرنڈز اگر آپ کا شریر اندر سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے یا اگر آپ کا شریر اندر سے پہلے سے ہی کمزور ہے تو بھی آپ دودھ اور کسمیس کا لگاتا ہے سیون ضرور کریے اگر آپ کے اندر سے کمزوری ہے تو آپ دودھ اور کسمیس کا سیون صوبہ اور سام دونوں ٹائم میں کریے دھیر دھیر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شریر موٹا ہوگا اور ساتھی آپ کے شریر کے اندر جو کمی موجود ہے وہ دھیر دھیر ختم ہو جائے گی اور آپ کا شریر دھیر دھیر فٹ اور اگدم مینٹین ہو جائے گا نمبر تین بھوک نہ لگنے کی بیماری کو دور کرتا ہے دودھ اور ساتھی آپ کے پاچن کریا کو بڑھاتا ہے دودھ اور کسمیس فرنڈز اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کی سکایت ہے آپ کو خانہ اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ دودھ اور کسمیس کا سیون کریے دودھ اور کسمیس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ آپ کے پاچن کریا کو صدھار دے گا اور ساتھی آپ کے جو بھوک نہ لگنے کی بیماری ہے اس کو بھی دور کر دے گا جس سے آپ کو خانہ اچھا لگنے لگے گا اور جب آپ خانے کو کھائیں گے تو یہ آپ کے شریر کو لگے گا اور دھیر دے آپ کا شریر صدھرتا چلا جائے گا نمبر چار دودھ اور کسمیس سے ہونے والا اگلا فائدہ چہرے کو گلوئنگ بناتا ہے دودھ اور کسمیس فرنڈز آپ کو بتا دوں کہ دودھ میں کیسین پروٹین موجود ہوتا ہے جو چکناہٹ کو ہمارے سرے میں لاتا ہے اور چکناہٹ کے کار ہمارے چہرے پر ہمیشہ گلوئنگ رہتی ہے دودھ ہمارے سرے میں جا کر ہمارے اسکن میں موجود روکھے پارٹ کو نکال دیتی ہے اور وہاں پہ چکناہٹ ڈال دیتی ہے جس کے کار ہماری توجہ اگرم گلوئنگ ہو جاتی ہے نمبر پانچ دودھ اور کسمیس کھانے سے ہونے والا اگلا فائدہ ہڈیوں کو تیجی سے مجبوط بناتا ہے دودھ اور کسمیس فرنڈز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو ہڈیوں کو اپنے بچانا ہے ہڈیوں کو مجبوط بنانا ہے تو آپ دودھ اور کسمیس کا سیون ضرور کریے دھیرے دھیرے آپ کی ہڈیاں اتنی مجبوط ہو جائے گی اگر ایک آکھ بار آپ کہیں گرہ بھی گئے ہو کہیں آپ کو چوٹ آگائی ہے آپ کی ہڈیوں میں تو اس کو وہ پل بھر میں ٹھیک کر دے گی نمبر چھے باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے دودھ اور کسمیس فرنڈز آپ نے کبھی یا کسمیس کھاتے سمجھ یا انبوک کیا ہوگا کہ ہلکی ہلکی کسمیس کھٹی ہوتی ہے تو کھٹی ہونے کے کار یا ہمارے سرے میں جب جاتی ہے تو ہمارے سرے کو ڈیٹاکس کرتی ہے ہمارے سرے میں موجود افسس پتات کو باہر نکال دیتی ہے جس سے ہمارے سرے میں جو گندگی موجود ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے نمبر ساتھ ایمینج سسٹم کو تیجی سے مجبوط کرتا ہے دودھ اور کسمیس فرنڈز آپ کو بتا دو کہ اگر آپ اپنے سرے میں بیماریوں کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں اپنے ایمینج سسٹم کو تیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ دودھ اور کسمیس کا سیون ضرور کریے فرنڈز بیماریہ آپ کو تبیق ہوتی ہے جب آپ کا ایمینج سسٹم کمجور رہتا ہے آپ کا ایمینج سسٹم بیماریوں سے لڑ نہیں پاتا ہے تو آپ کے سرے میں بیماریہ گھوٹ جاتی ہیں تو اگر آپ کا ایمینج سسٹم تیج رہے گا تو آپ کے سرے میں بیماریہ نہیں آئیں گے اور آپ کا سرے ہمیشہ سوچت رہے گا تو اس کے لئے آپ دودھ اور کسمیس کا سیون ضرور کریں تو فرنس یہ رہے دودھ اور کسمیس کھانے سے ہونے والے کچھ چنین نفع دے امید کرتا ہوں فرنس آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی جانکاری اور چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بولی ٹیپس کو سبسکرائب کر کے رکھئے تاکہ جو بھی سری سے جڑی اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کروں اس کو نوٹی پیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے